سورہ توبہ میں حکم ہے کہ یا ایوہ الذین آمنتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ رہو سورہ مائدہ میں حکم ہے حکایت ہے اللہ فرماتے ہیں اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے روزہ ہے زکاة ہے نماز ہے حج ہے کوئی بھی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں سے قبول فرماتا ہے انہی لوگوں کا عمل قبول فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں تقوی بجالانے والے ہیں دوسرا حکم تقوی کے علاوہ صادقین کے ساتھ معیت اختیار کرنے کا ہے سچوں کے ساتھ نیکوں کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ تم رہا کرو اپنی معیت اپنی صحبت اپنا تعلق اپنی دوستی یہ سب چیزیں جو ہے اچھے لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے سچائی اگر تلاش کرنی ہے تقوی تلاش کرنا ہے وہ معیار تلاش کرنا ہے ڈوننا ہے جو اللہ کے اہاں قبولیت کی بنیاد ہے وہ نیکوں کے ساتھ رہنے لے اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا بھی ذریعہ بنایا ہے اور معیار قائم کیا ہے تم اگر اس طرح ہوگے تو تم کامیاب رہوگے یہ انفرادی طور پہ بھی ہے اور یہ اجتماعی طور پہ بھی ہے مسلمانوں کو جب فائدہ نہیں ہوتا ہے مسلمانوں کو جب کامیابی نہیں ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی دینی کوتا ہی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو کچھ نقصان پہنچے تقلی پہنچے وہ تمہارے اعمال کے وجہ سے ہیں انفرادی طور پہ بھی ایسا ہے یہ ضابطہ ہے اور اجتماعی طور پہ بھی ایک ضابطہ ہے آج مسلمان دنیا میں ظلیل ہو رہے ہیں تنہا ہو رہے ہیں خوار ہو رہے ہیں رسوہ ہو رہے ہیں اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خامی آئی ہے کوئی چیز ایسی کوئی بنیاد ایسی ہل گئی ہے جو کامیابی کیلئے جو ہے نا وہ مدار ہے اللہ نے وہ بنیاد ایساں بتائی ہے وہ صبر ہے وہ تقویٰ ہے وہ سچوں کے ساتھ رہنا ہے اگر تم یہ کروگے تو تمہیں کامیابی ہے اگر تم یہ نہیں کروگے تو تمہیں پھر کامیابی نہیں ملے گی کتنے صحابہ ہوتے تھے تین سو تیرہ صحابہ پورے عرب پہ قابض ہو گئے وہ جو ابو جہل اور فران اور فران اور فران بڑے جو ہے نا ان کے جنجو قسم کے لوگ پورے قبیلہ بہادر ترین قبیلہ عربوں میں قریش وہ آیا اور تین سو تیرہ صحابہ سے وہ ہار جاتے ہیں نقصان اٹھا کے چلے جاتے ہیں پھر وہ لوگ پھیلتے ہیں اور پھیلتے ہیں وہ تاشقن سمرقن بخارہ تک پہنچ جاتے ہیں بلکہ کاشغر تک پہنچ جاتے ہیں چین کے اندر اسلام داخل ہوا انڈو نیشا ملاشا تک پہنچ گیا سپین تک پہنچ گیا فرانس کے خدود اور بڑے تک اسلام پہنچ گیا آپ کے جو مشرقی عرب پورے پہ جو ہیں نا مسلمان قابض ہو جاتے ہیں تقویہ طاقت ایسی نہیں تھی کہ بہت بڑا لشکر یہ چیز نہیں ہے تو حکومت قائم نہیں رہ سکتی ہے مغدونی سے کندر آیا ہے وہاں سے نکلا اور وہ جاتے 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 چین کے حدود تک پہنچ گیا یہ ہمارے جی زمین پہ ہمیں اس کو فتح کر کے چلا گیا لیکن پھر کیا ہے واپس سے لگیا حکومت ختم مسلمانوں نے ملک فتح کی اور آج الحمدللہ وہاں مسلمان باقی ہیں اس کا اثر یہ ہے کہ چودہ سو سال گزر گئے لیکن مسلمان وہاں ان کی حکومتیں قائم ہیں انڈو نیشا چلا ہے برونائی دار اسلام تک چلا جائے فیجی تک چلا جائے مسلمان ہے اور یہ مسلمان ہے انڈو نیشا مسلمانوں کے حکومت ہے برونائی دار اسلام مسلمانوں کے حکومت ہے ملیشا مسلمانوں کے حکومت ہے مغرب کی بعید تک جائے مراکش تک جائے افریقہ کے آخری بارڈر تک ہو مسلمان آباد ہے یہ اس کا اثر ہے تو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں ہمیں تقوی افتار کرنا چاہیے ہمیں سچائی کا معیار قائم کرنا چاہیے ہم ان اصول پر چلیں گے تو یقینا ہم کامیاب ہوگے